جو علمداری ہے جو سرداری ہے جو سپس علاری ہے جو وفا ہے جو شجاعت ہے جو غیرت ہے جو خودداری ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ سب ورثے میں ملی ہے حضرت عبالفوزل عباس علمدار علیہ السلام کو آپ نے جو عشرہ پڑا حیات حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ آج تک تاریخ میں اس طرح سے اتنی ڈیٹیل سے کسی نے سرکار عباس علمدار علیہ السلام پہ گفتگو نہیں کی جس طرح سے آپ نے بیان کیا ان کی وفا کو ان کے علم کی ہسٹری کو سرکار عباس کی تمام تر شجاعت کو غیرت کو اور کیسے انہوں نے ورثے میں وہ ساری چیزیں لی ہیں تو قبلہ اس طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کیا مقام اور منصب اور مرتبہ رکھتے ہیں اہل بیعت میں کیونکہ کچھ کم اکل لوگ کچھ کم ذرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار عباس علمدار علیہ السلام امام نہیں ہیں تو ان کی اتنی عزت و تقریم یا ان کے اتنے فضائل یا ان کے اتنے اختیارات یا ان کے اتنے موجزات نہیں ہو سکتے جو کہ آئمائی تحرین علیہ السلام کی ہیں جبکہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس پورے عشرے میں سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی پہ بات کی ان کی بیک گراؤنڈ پہ جناب عمر بنین پہ قبیلہ حضام پہ آپ نے اس طرح سے گفتگو کی تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جو شجاع جو غیرت جو علمداری جو صفح سال آلی وہی حاکمیت جو امیر کائنات کو ملی تھی غدیر خون میں ویسے ہی ہمیں نظر آتی ہے کربوبلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے تو تھوڑا سے اس پر روشنی ڈالیے گا ہاں میں نے تین کتابیں مستقل ہماری موجود ہیں ایک تو اشرا ہم نے حضرت عباس کی پوری زندگی پر پڑھا دستقریریں کہ وہ کتابی شکل میں چھک گیا اور موجود ہے اور کئی ایڈیشن اس کے آج ہوئے پھر ایک سوانی حیات زخی میں نے حضرت عباس کی لکھی وہ کتاب بھی موجود ہے لوگوں سے پڑھ سکتے ہیں اور تیسی کتاب ہماری سوانیات حضرت عم البنین ہے جس میں ہم نے ماں بیٹے دونوں کا بہت تفصیل کے ساتھ اور حضرت عباس کے ننیاز کا سکڑ کیا ہے تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عباس ہمارے عقیدے میں یعنی ملدت جعفریہ کے عقیدے میں حضرت عباس ولی ہیں اور مولا علی سے جیسے امام حسن اور امام حسین کو ولایت ملی لیکن ان کو امامت ملی حضرت عباس کو امامت میں ولایت اپنے بابا سے منی وراثت ہم لی ہے حضرت عباس ولی ہیں اور اللہ کے شاہلے منبے ہیں زیارت میں ان کو ولی ابن ولی کہا جاتا ہے حضرت علیہ قبض کو بھی جو انسلام کرتے ہیں تو ولی ابن ولی کہتے ہیں حضرت عباس کو بھی ولی ابن ولی کہتے ہیں اور ہمارے عقیدے میں حضرت عباس سید کے بیٹے سید ہیں سید آدھیں حضرت عباس بھی سید ہیں اور حضرت عباس بھی سید ہیں اب لوگ اس میں ذرا سا گڑھ بڑھا جاتے ہیں سید بن عاشم سادات جو تھے جہاں جہاں نور رسالت رہا ہے وہاں وہاں سیادت گئی تو حاشم بھی سید ہیں عبد المطلب بھی سید ہیں اور عبو طالب اور جناب عبداللہ بھی سید ہیں اور عبداللہ اور عبو طالب جب سید ہوں گے جب ہی رسول اللہ وسلم سید ہیں یہ سیادت جو ہے وہ سیادت سغرہ ہے اور ایک سیادتِ کبرا ہے سیادت سغرہ وہ ہے جس کو سید السادات کہتے ہیں یعنی جناب سیدہ سے جو سید شروع ہوتی ہیں امام حسین اور امام حسین کی اولاد تو وہ دو طرف سے سید ہیں یعنی علی بھی سید ہیں جناب سیدہ بھی سیدہ بھی ہیں اور ان کے نانا حسین سے ان کے سید الانبی آئے ہیں جیسے علی سید اوسیہ اور جناب سیدہ سے رہ نسائل عالمین تو یہ سیادت دوری چلتی تو حضرت عباد کو سفین میں یہ غدیر کے بعد یہ دوسرا موقع ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں ایسا موقع بہت کم نظر آتا ہے کہ جہاں معصوم نے کسی معصوم کا تعریف کر آیا ہو تو جیسے غدیر میں رسول اللہ نے علی کو بلند کیا تھا اسی طرح سفین میں جب حضرت عباس نے پتھا پائی ہے کئی پہلوانوں کو ایک پہلوان کو اور اس کے جوان بیٹے جو کے پہلوان تھے مقابل میں جب قتل کیا حضرت عباس نے پتھا پائی تو وہاں پر حضرت عباس نے پورے لشکر کو مقابل کر کے یہ کہا کہ حضرت عباس عمر بنی حاشم وہی حاجہ جو وہاں قبیر میں ہے وہاں کی عشان ہے کہ یہ ہم حاشمیوں کا چاند ہے عباس تو اس طرح حضرت عباس کی شجاعت کی دھاک سفین سے بیٹھ گئے ہیں حضرت عباس بیراست میں حضرت عباس سے بہت چیزیں لیے ہوئے ہیں شجاعت لیے ہوئے ہیں ولایت لیے ہوئے ہیں حسن لیے ہوئے ہیں تو جس کو آپ قرآن میں وجی کا ہے کہ حضرت عیسیٰ وجی تھے وہ وجاہت وہ حسن حضرت عباس میں بھی موجود ہے حضرت عباس میں بھی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا گھرانا ایسا ہے کہ ان سب کا ذکر ہم کریں تو برکتی برکت ہے اور ہماری کتابیں حضرت عباس پہ دیکھیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ایفیراست میں حضرت عباس پہ ایک چیز اور بھی مل گئی جیسا بغض اور وہ نے علی سے کیا ویسے یہ بغض حضرت عباس سے کیا گیا اور اس بغض کے آثار ہم آج بھی دیتے ہیں کہ جہاں بغض عباس کا کوئی مجزہ بیان ہوتا ہے تو عباس پہ دل کلیجے کر جاتے ہیں اور جب حضرت عباس کا روزہ بیان ہوتا ہے اور وہ پرچم حضرت عباس کرتے ہیں جو جو عباس پہ لیر آ رہا ہے تو بہت ہزاروں پہ کلیجے کر جاتی ہیں اور جہاں دشمنوں پہ کلیجے کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباس کو جو سلامی دی جاتی ہے اور پرچم یہ تبدیل ہوتا ہے چاند رات کو تو وہ بھی دیکھنے والا سماع ہوتا ہے اور کیا چاہنے والے حضرت عباس اس کا مطحہ سمجھنے ہیں عراق والے اور عراق میں جو باہر کے ظاہرین آتے ہیں وہ حضرت عباس کی نظر میں کیا ہیں ان کروڑوں ظاہرین سے پوچھیں کہ حضرت عباس کیا ہیں میں انگر تبدیلیاں دیکھ بھی لیکنی ہے باستہ روزہ چاہنے والا گنبرت سب کے نظر آتی ہے تو یہ بھی کانیت کا سفر ہے قبلہ جس طرح سے حضرت عباس عباس علمدار علیہ السلام